اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے بیاری دوستو حضرت سکیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی تم سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے تم اسے پناہ دے دو اور جو آدمی اللہ تعالی کا واسطہ دے کر سوال کرے اس کا سوال پورا کرو اور جو آدمی تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو اور جو آدمی تم پر احسان کرے تم اس کے احسان کا بدلہ دو اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق دے دعائے خیر کرو یہاں تک کہ تم محسوس کرو کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا ہے پیاری دوستو آج کی اس ویڈیو پہ آج کی اس بہت ہی خاص ویڈیو میں جو وزیفہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں یہ اتنا طاقت والا وزیفہ ہے اتنا زیادہ پاورفل وزیفہ ہے مغرب کے بعد آپ کو اس وزیفے کو کر لینا ہے اور یہ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورہ مبارکہ سورہ کاؤفر کا وزیفہ ہے اس عمر کی برکت سے میرے پیارے دوستو آپ کی قسمت کھل جائے گی آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی آپ کے زندگی میں ایسی بہاریں آ جائیں گی تین دن کا یہ عمل ہے تین دن آپ اس وزیفے کو کر لیں مغرب کے بعد آپ اس وزیفے کو کریں سورہ کاؤفر کا یہ وزیفہ ہے اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی قسمت چمک اٹھے گی تین دن کے اندر زندگی بدلنے کا یہ بہت ہی خاص وزیفہ ہے یاری دوستو قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کا یہ وزیفہ ہے آپ کو اس وزیفے کو ضرور کر لینا ہے آپ کی جتنے بھی مشکلات ہوں گی رزق کی جتنے بھی کم تنگی ہوگی رزق کی کمی ہوگی تو انشاءاللہ اس عمل سے ختم ہو جائے گی یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات ساری مشکلات ختم کر دے گا آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر آپ کو گمان بھی نہیں جاتا ہوگا آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولت حاصل کرنے کے لیے ہر انسان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اس کا شوق ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو جو امیر ہے وہ امیر تر ہونا چاہتے ہیں جو غریب ہے وہ غریبی سے غربت سے نکلنا چاہتے ہیں اور جب آپ کے پاس دولت ہوتی ہے پیسی ہوتے ہیں تو سارے دوست سارے رشتدار آپ کی ہوتے ہیں اور جب انسان کے حالات خراب ہوتے ہیں انسان پر مفلسی ہوتی ہے غربت ہوتی ہے غریبی ہوتی ہے تو سارے رشتدار چھوڑ جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اور اس شخص پر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں نہ ہی اس کو عزت ملتی ہے نہ ہی کسی محفل میں اس کو پروٹوکال ملتا ہے اور اس کے اپلے بھی اسے چھوڑ جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ پیاری دوستو یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی آسان عمل ہے آپ کو اس کو کر لینا ہے پورا وظیفہ جو ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کے مشکلات بہت زیادہ ہوں آپ کے حالات بہت خراب ہوں تو آپ کو مغرب کے بعد یہ عمل کر لینا ہے اور اگر مشکلات بہت زیادہ ہو پریشانیاں بہت زیادہ ہو تو آپ ہر نماز کے بعد یہ صورت کوتن کا وظیفہ کر لینا جتنی تعداد میں جس ترطیب سے آپ کو مغرب کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے اسی طریقے سے اسی تعداد میں آپ کو ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے وہ سب آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بنی رہی ہے اس ویڈیو میں پیاری دوستو یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت مبارکہ ہے اسے آپ لوگوں کو ضرور کر لینا ہے بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے خود لوگ مصیبتوں میں لوگوں نے مشکلات میں اس وظیفے کو کیا فائدہ حاصل کیا اور انہوں نے دوسروں تک بتایا لاکھوں لوگوں تک انہوں نے بتایا اس وظیفے کو انہوں نے اس وظیفے کو کیا اور انہوں نے فائدہ ہوا پیاری دوستو آپ بھی اس وظیفے کو کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کی بھی تمام مشکلات ختم ہو جائے گی لوگوں کے کافی مسائد کافی پریشانتیاں ایسی تھیں جو نہ ہر ہونے والی تھی لیکن جب جیسے انہوں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا اور جو جو وہ عمل کرتے گئے اور انہوں نے وظیفہ خود تین لن سے زیادہ کیا تھا ان کی مشکل دور ہو گئی جب بھی انہیں کوئی پریشانی پیش آتی ہے وہ یہ سورہ کافر کا وظیفہ کر لیتے ہیں آپ نے بھی سورہ کافر کے حوالے سے کافی وظائف کافی وظیفے سنے ہوں گے محسو پر دم کرنے کے حوالے سے لاؤنگ پر دم کرنے کے حوالے سے صبح اٹھ کر نہار مو ایک سا انتیس بار پڑھنے کے حوالے سے محسو پر پڑھنے کے حوالے سے وظائف ہے پیارے دوستو یہ جو عمل ہے یہ آپ کی تمام مسائر انشاء اللہ ختم کر دے گا پانچ منت کا یہ عمل ہے پانچ منت کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اللہ باق آپ کو بہترین نہ ختم ہونے والا بھی عطا فرمائے گا اللہ باق آپ کو اتنا طولت اتنا پیسہ عطا فرمائے گا جو آپ کی نسلوں تک چلتا رہے گا اس وظیفے کی بہت زیادہ فضائل و برکات ہے اس کو کسی اور مقصد کے لئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دولت کے علاوہ اور بھی مقاصد کے لئے اور بھی اپنے مقصد کے لئے پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ کچھ ماباب کچھ واددین اپنے بچوں بچیوں کی شادیوں کے لئے پریشان ہے وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کی شادیوں کے لئے رشنوں کے لئے اگر آپ پریشان تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کچھ لوگ حسد کی وجہ سے پریشان ہیں لوگ ان سے حسد کرتے ہیں آپ حاسدین کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں دشمنوں کی دشمنی سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں میرے پیارے دوستو ویڈیو کو پینہ کا اسکیپ کیے دیکھیں ورنہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں نہیں آئے گی اور آپ کو وظیفہ ٹھیک سے آپ نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو پیارے دوستو ہم عمل کرنے کا طریقہ وظیفہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کمرائی بہت آسان طریقہ ہے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے تو آپ بھی غور سے سنیں اور اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھیں اس عمل کو آپ کو پیش اس طریقے سے کرنا ہے کہ جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں یعنی مغرب کی نماز پڑھ لیں میرے بھائی ہیں جو مسجد میں ادا کر لیں میری ماں پہلے ہیں جو گھر میں ادا کر لیں یعنی گھر میں نماز پڑھ لیں جس جگہ پر آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ کو ادھر ہی جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ کو گیارہ بات درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہم آپ کو ایک بات پڑھ کر بھی سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعنی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعنی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعنی آلی محمد اللہم بارک علی محمد وعنی آلی ابراہیم انکا حمید مجید یعنی دوستو یہ درودِ ابراہیمی ہے اسے ہم لو نماز میں پڑھتے ہیں آپ جب 11 بار اسے پڑھ لیں یعنی 11 ٹائمز آپ کو یہ درودِ پاک پڑھنا ہے آپ 11 بار یہ درودِ پاک پڑھ لیں تو آپ کو 21 مرتبہ یعنی 21 بار سرک آتر پڑھنا ہے کتنے بار آپ کو پڑھنا ہے 21 ٹائمز آپ کو 21 بار سرک آتر پڑھنا ہے 21 بار آپ کو سرک آتر پڑھ لینی ہے اور پیاری دوستو ہر دفعہ جب آپ کو پڑھ لی ہے تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لی ہے یعنی آپ کو ایسے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطَئِنَاكِ الْقَوْفَرْ فَصَلِّنِ رَبِّكَ وَنحَرْ اِنَّ شَعْدِ اَقَهُوَا الْعَبْتَرْ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَئِنَاكِ الْقَوْفَرْ فَصَلِّنِ رَبِّكَ وَنحَرْ اِنَّ شَعْدِ اَقَهُوَا الْعَبْتَرْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَئِنَاكَ الْقَوْفَرْ فَصَلِّنِ رَبِّكَ وَنحَرْ اِنَّ شَعْدِ اَقَهُوَا الْعَبْتَرْ پیاری دوستو جب جب آپ سرک آتر پڑھیں کس بار آپ کو پڑھنا ہے نا تو جب جب پڑھیں تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں ہم نے تین بار تین مرتبہ آپ کو پڑھ کر سنایا بسم اللہ کے ساتھ ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ایسے ہی آپ کیس بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں یعنی دوستو ہم کو بسم اللہ پوری پڑھیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور سورہ پوہتر بھی پوری پڑھ لی ہے پورا پڑھنا ہے آپ کو ایک بار پڑھیں پھر اسی طرح دوسری مرتبہ پھر تیسری دفعہ پھر چوتھی دفعہ یہاں تک کہ 20 مرتبہ 21 ٹائمز آپ کو سورہ کاؤتر مکمل پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے پیارے دوستو اور اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے پیارے دوستو درود پاک آپ کو وہی وہی پڑھ لی ہیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو یعنی درود ابراہیمی ہم نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار سب سے پہلے اسی طریقے سے سب سے آخر میں بھی آپ کو 11 مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائمز آپ کو پیارے دوستو درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر پیارے دوستو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے دعا کرے اے اللہ میری جتنے بھی مشکلات ہیں انہیں ختم فرما دے میری جتنی بھی پریشانیاں ہیں کرز کے حوالے سے ہیں رزق کے حوالے سے ہیں ان کو ختم فرما دے یعنی دوستو جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل وہ ایک گوشت کا لوتھڑا نہیں جو ہمارے جسم میں ہے ہمارا روحانی دل روحانی دل روحانی قلب بلندیوں پر ہوتا ہے تو آپ سجدے کی حالت میں اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر آجزی سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی آپ اس طریقے سے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو ختم فرما دے گا اور آپ کو لا ختم ہونے والا رزق اور لا ختم ہونے والی عزت ملے گی انشاءاللہ پیاری دوستو اگر آپ کا سوال ہوگا یہ وظیفہ میں کتنی دن کرنا ہے تو پیاری دوستو آپ کو یہ تین دن کرنا ہے پہلے دن بھی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے دوسرے دن بھی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور پیاری دوستو تیسرے دن بھی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے تین دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے جب آپ تینوں دن یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکلات ہے کرز کے حوالے سے ہیں دولت کے حوالے سے ہے وہ ختم ہو جائیں گی اللہ کا ذکر جب انسان کے لگوں پر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے لئے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اس کی پریشانیاں ختم فرما دیتا ہے اس لئے ہر وقت اللہ کا ذکر اپنی زبان پر رکھا کرے اور اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جس سے انسان کا جو مردہ دل ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے انسان سکون میں رہتا ہے اداسی جب حد کو کروز کر جائے جب بہت اداس ہو جائے تو اللہ کا ذکر گسرت سے کیا کرے گسرت سے استغفار پڑھا کرے درود پاک پڑھا کرے انشاءاللہ ان آمان کو کرنے سے یہ جو وضائف ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان کو کرنے سے آپ کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی انسان بڑا قبضو ہے چھوٹا سا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتا تو میری پیاری دوستو اللہ سے اس کی رحمت مانگا کریں اس کا فضل مانگا کریں اور اپنے گناہوں پر معافی مانگا کریں یاری دوستو آئے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں ہزاروں اللہ کے بندے اس دعا میں شامل لیں گے انشاءاللہ تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل لیں اور آمین ضرور کہیں آئی دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلو عن الحبیب صلی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلہ رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رد قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمع کے واسطے یا اللہ رحمان الرحیم اے ہمارے رب اے ہماری پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں ملک اچھے نہیں آرہم ہم سب کی ہر گناہوں کو معاف کرو مولا ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عامل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما مولا تعالی جو بھی تیرے پیاری پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی حمالی اور ساتھ دنیا کے مسلمانوں کی اور جو بھی تیرے بندے دعا کے لئے کہتے رہتے ہیں مولا ہم سب کی ہرنے کو جہز دعا کو قبول فرما مولا ہم سب کی ہرنے کو جہز حضرت کو پورا فرما ہم سب کی ہرنے کو جہز مقاصر میں ہرنے کو جہز کام میں کامیابی عطا فرما مولا تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشت علی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاعت نصیب فرما پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہرنے کو جہز دعا قبول و مقبول فرما آمین ثم آمین بجاجن نبی جن آمین صلی اللہ علیہ وسلم پیاری دوستوں کومنٹ باکس میں جائیں اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے قواب کی لیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رضوان رضا قادری ایسے کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ